موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں محمد اسلام حسین سیاست کے خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں ہندوستان میں کرونا وائرس کیسز کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے ہر دن ریکارڈ کے نئے معاملے سامنے آ رہے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کرونا وائرس کے باویس ہزار ساتسو اکھیتر نئے کیسز سامنے آئے ہیں ملک میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کرونا وائرس کیسز کے باویس ہزار ساتسو اکھیتر نئے کیسز سامنے آئے ہیں ایک دوران چار سو بیالیس لوگوں کی موت بھی ہوئی ہے وزارت صحت کی جانب سے ہفتے کی صبح اپ ڈیٹ کے مطابق ملک میں کرونا وائرس کی تعداد اب تک چھ لاکھ اٹھالیس ہزار تین سو پندرہ تک پہنچ گئی ہے اب تک کرونا کی وجہ سے مرنے والوں کی تعداد اٹھالیس ہزار سسو پچپن ہو گئی ہے وزیراعظم نے اندر موڈی نے چین کو ایک واضح پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ توسی پسندی کا دور ختم ہو چکا ہے اور ہندوستان کے دشمنوں نے اس کے افواج کے غیض و غضب کو دیکھ لیا ہے انہوں نے لدہ کا اچانک دورہ کرتے ہوئے پڑوسی ملک کے ساتھ سرحدی تنازع سے نمٹنے کے ہندوستان کے ٹھوس موقف کا اشارہ دیا فوجیوں سے خطاب کرتے ہوئے موڈی نے گلوان وادی کی جھڑپ میں حلاق بیس ہندوستانی سپاہیوں کو خراج اخیدت پیش کیا اور کہا کہ ملک کے ہر حصے میں افواج کی بہادری کی داستانیں گنز ہی ہے موڈی نے ہندوستانی اور چینی سپاہیوں کے درمیان فوجی جھڑپوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ بھارت ماتا کے دشمنوں نے آپ کے غیض و غضب کو دیکھ لیا ہے انہوں نے کہا کہ بہادری امن کے لیے پیشگی شرط ہے اور کمزور کبھی امن حاصل نہیں کر سکتا موڈی کے لداخ دورے کو حقیقی خطے خبزہ پر چین کے جارہانہ موقف کے خلاف سخت پیغام کے طور پر دیکھا جا رہا ہے ہندوستان کے اہم ٹی بی ادارے آئی سی ایم آن نے کہا ہے کہ وہ دنیا کی پہلی کوئیڈ ویکسین پندرہ آگست تک منزر آم پر لانے کا ارادہ رکھتا ہے جو دیسی ساختہ دوا کو ویکسین ہے آئی سی ایم آن نے منتقف تیبی اداروں سے کہا ہے کہ وہ منظوری کے لیے اس دوا کے تجربات تیز کریں لیکن ماہرین نے کہا ہے کہ اس طرح کی ٹائم لائن حقیقت پسندانا نہیں ہے انڈین کانسل آف میڈیکل ریسرچ نے اس دوا کے تجربے کے لیے بارہ مقامات کی نشاندہ ہی کی ہے جن میں تیبی ادارے اور دوا کانے شامل ہیں وزارت فروغ انسانی وسائل نے اہم میڈیکل اور انجینئرنگ انٹرنس امتحان نیٹ اور جے ای ای کو کوویڈ انیس کیسوں میں اضافے کے پیش نظر سپٹیمبر تک کے لیے ملتوی کر دیا ہے جولائی میں امتحانات کے انخواد کے امکان کا جائزہ لینے کے لیے مقرر کردہ چار رکنی کمیٹی کی سفارشات کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا مرکزی وزیر فروغ انسانی وسائل رمیش پوکھریال نے کہا کہ طلبہ کی حفاظت و سلامتی کے پیش نظر اور میاری تعلیم کو یقینی بنانے کے لیے ہم نے نیٹ اور جے ای ای امتحان کو ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا ہے جی ای ای مین امتحان یکمتہ چھے سپٹمبر منقبض ہوگا جبکہ جی ای 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 ایڈوانس امتحان ستاوی سپٹمبر کو ہوگا نیٹ امتحان تیرہ سپٹمبر کو منقبض کیا جائے گا شیف سینا نے کہا ہے کہ دوہزار سولہ کی نوٹ بندی دفعہ تین سو ستر کی برقاستگی اور جمع کشمیر کی تقسیم کے اخدامات سے دہشت گردی سے متاثرہ مرکزی زیر انتظام علاقے میں سیکریٹی صورتحال میں کوئی بہتری نہیں آئی ہے بی جے پی کے سابقہ حلیف پارٹی نے حیرت ظاہر کی کہ مرکز میں ایک مضبوط حکومت کے ہوتے ہوئے نو خائم کردہ مرکزی زیر انتظام علاقے میں کوئی امن نہیں ہے شیف سینا کے ترجمان سامنا میں شایئے ایک اداریاں میں لکھا گیا ہے کہ دفعہ تین سو ستر کی برقاستگی کا سابقہ ریاست کی تقسیم کے باوجود روزانہ سڑکوں پر خون بہ رہا ہے اور معصوم جانوں کا نقصان ہو رہا ہے نوٹ بندی کے باوجود دہشتگر سرکرمیوں سے کوئی راحت نہیں ملی اور نہ ہی جالی نوٹوں کا چلن رکھ سکا ہے کانپور میں آٹھ پولیس والوں کی موت پر صوبے میں سیاسی زلزلہ آ گیا ہے شہید ہوئے پولیس کے جوانوں کو خراج عقیدت پیش کرنے پہنچے کانگریسی اور سماجوادی پارٹی لیڈران نے یوگی حکومت پر جم کر نشانہ ساتھا لیڈران نے کہا کہ ملک میں جب جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تب تب موڈی کہتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے ملک پر آنکھ اٹھا کر دیکھیں گے اس کو سبق سکایا جائے گا کچھ اسی طرح صوبے کے وزیراعلا یوگی عدیت اینات بھی کہتے ہیں کہ حملہ کرنے والوں کو سخت سزا دیں گے ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ خصورواروں کو بخشا نہیں جائے گا یوگی حکومت میں بدماشوں کے حوصلے بلند ہو گئے ہیں ایسا کوئی دن نہیں گزرتا کہ بے خوف بدماش کسی بے گناہ کا خطل نہ کرتے ہو تقریباً سبھی مقام پر دو منیٹ خاموش رہ کر شہید ہوئے آٹھوں پولیس والوں کو خیراج عقیدت پیش کیا گیا انلوک کے پیش نظر تقریباً سبھی مقام پر لوگوں نے سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال رکھا ساتھی لوگوں نے ماسک بھی لگائے رکھا تھا لیڈران کے علاوہ بھی عام لوگوں میں بھی اس بہمانہ واقعہ پر حکومت سے ناراض نظر آئے لوگوں کا کہنا تھا کہ جب پولیس والے ہی بدماشوں کی گولیوں کا شکار ہو رہے ہیں تو ہم لوگوں کی کیا بساتھ ہے کانگریس کے سینئر لیڈر ڈگویجے سنگھ نے ریاست میں ٹائگر سے تعلق سے چل رہے تفسرے کے درمیان کہا کہ ایک جنگل میں دو شیئر نہیں رہ پاتے ہیں راجی سبا رکون سنگھ نے ائرپورٹ پر میڈیا کے سوالوں کے جواب میں یہ تفسرہ کیا ان سے جیوتر عدیتیا سندیا کے ٹائگر ابھی زندہ ہے کے بیان کے بارے میں پوچھا گیا تھا مدر بیجے بی کے رہنوہ جیوتر عدیتیا سندیا نے کورنو آرس سے نموٹنے کے لیے وزیراعظم نیندر موڈی کے ملک میں لاؤگڈاؤن نافذ کرنے کے فیصلے کو مکمل مناسب خرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ عوام کی جانوں کی حفاظت کے لیے کیا گیا تھا سندیا نے شیورا سنگھ چوہان حکومت کے سعودین کی مددکار مکمل ہونے کے موقع پر ویرچول ریالی سے خطاب کیا غیر ملکی تبلیخی جماعت کے افراد کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ حکومت ہند نے سترہ انڈونیشائی باشندوں کو اپنے ملک جانے کی اجازت دے دی ہے تبلیخی جماعت کے ستاون افراد جو لوگ ڈاؤن کی وجہ سے سہارنپور میں فز گئے تھے ان سبھی کو پولیس نے مختلف سنگین الزامات میں جیل بھیج دیا تھا ان سبھی کی خانونی لڑائی رکن پارلیمنٹ حاجی فضل الرحمن کی امام پر معروف وقیل جانیسان نے لڑی تھی عدالت نے دونوں جانب کی دلیل بحیث کے بعد ملزمین پر لگائے گئے سنگین الزامات کو سرکاری وقیل کی جانب سے ثابت نہ کیا جانے پر ختم کرتے ہوئے دفعہ 186 کا ملزم مانا تھا جس کی سزا ایک ماہ ہوتی ہے عدالت نے تیرہ جن کو اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ ملزمین پونے دو ماہ سے جیل میں ہے اس لیے اسی مدت کو سزا مانتے ہوئے رہا کیا جائے ملک میں اس وقت کرونا انفیکشن سے دو چار مریضوں کی تعداد چھ لاکھ ارتالیس ہزار سے جائد ہو گئی ہے ایسے میں ملک میں تیزی سے بڑھتے کرونا کے معاملوں کے پیشن نظر وزیر آدم نے اندن موڈی بھی لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ جب بھی کوئی باہر نکلے تو مو پر ماسک یا رومال ضرور لگائے کرونا کی جنگ میں مہاراستہ کے پونے زلے کے پنپری چنچوار میں ایک شخص نے سونے کا ماسک بنوایا ہے اس ماسک کی قیمت دو لاکھ نووت ہزار روپے بتائی جا رہی ہے کوئیت سے ایک ماہ میں ایک لاکھ سے زیاد غیر ملکی اپنے ملکوں کا واپس چلے گئے ان میں بڑی تعداد مصری باشندوں کی ہے کوئیتی جریدے الکبس نے محکومہ شہری ہوابازی کے حوالے سے بتایا کہ کوئیت سے جانے والے پروازوں کے آداد و شمار سے پتا چلا ہے کہ اس ماہ کوئیت سے رخصت ہونے یا بے دخل کیے جانے والے تاریکین کی مجموعی تعداد ایک لاکھ دوہزار چھسٹو تیویس ریکارڈ کی گئی ہے ان کا تعلق ستہویس عرب اور دیگر ملکوں سے ہے یہ اکتیس میں سے تیس جون تک پانچ سو نووت پروازوں سے کوئیت سے اپنے وطن کے لیے رخصت ہوئے ہیں آدھا دشمار کے مطابق کوئیت سے جانے والوں کی سب سے بڑی تعداد کا تعلق مصر سے ہے ترک صدر رجب طیبردگان نے آیا صوفیہ سے متعلق کہا ہے کہ اس بارے میں بیانبازی ترکی کی سالمیت کے خلاف حملہ ہے صدر نے استنبول کے علاقے لیونیوت میں ایک مسجد کا سنگے بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم جس طرح دیگر ممالک میں کھولے جانے والی عبادتگاہوں کی تعظیم کو مقدم سمجھتے ہیں اسی طرح چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ہمارے عبادتگاہوں کے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں کیونکہ اس قسم کی بیانبازی ہمارے بقاہ و سالمیت کے خلاف حملہ تصور کیا جائے گا صدر رجبان نے کہا کہ ترکیم میں مسلم اکسریت آبارد ہے جن کے علاوہ دیگر مذاہب کے پیروکار بھی اپنے عقائد کے مطابق آزدانہ طور پر عبادت گزاری اور تہواروں کو منانے کا حق رکھتے ہیں جن کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے سعودی عرب میں جمعہ کو کرونا کے 4133 نئے مریض سامنے آئے ہیں اس طرح کرونا کے مریضوں کی جملہ تعداد دو لاکھ ایک ہزار آٹھ سو ایک ہو گئی ہے وزارت صحت نے کہا کہ گوشتہ چوبیس گھنٹے میں دو ہزار نو سو پینٹالیس افراد صحت یاب ہوئے ہیں جبکہ پچاس مریض ہلاک ہو گئے ہیں تلنگانہ میں کرونا ویرس کے آج پہلی مرتبہ ایک دن میں اٹھارہ سو بیانوں نے مضبط قیصت سامنے آئے ہیں جبکہ آج امواد ریکارڈ کی گئی ہے اس طرح سے ریاست میں متاثرین کی جملہ تعداد بیس ہزار کوبور کرتے ہوئے بیس ہزار چار سو بانسٹ ہو گئی ہے جبکہ مہننے والوں کی جملہ تعداد دو سو تریسی ہو گئی ہے آج اٹھارہ سو بیانوں نے متاثرین میں صرف گریٹر ہیدر آباد کے سولہ سو اٹھاون شامل ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شہر میں اس خدر تیزی سے وائرس پھیل رہا ہے حکمانہ جماعت سے تعلق لکنے والی ایک اور رکنے اسمبلی جی سنیتہ بھی وائرس سے متاثر ہو گئی ہے آلیر اسمبلی حلقے سے نمائندگی کرنے والی جی سنیتہ کی ٹیس ریپورٹ مضبط برامت بھی ہے خان کی دواخانے میں ان کا علاج جاری ہے ریاست تلنگانہ میں خان کی اسکولوں میں ٹیوشن فیز اور آن لائن کلاسز کے بارے میں خواہد اور رہنمینہ ہدایت کی وضاحت نہ ہونے پر نیشنل کمیشن برائے تحفوظ حقوق اطفال نے تلنگانہ سے ایک درخواست کو خبول کرتے ہوئے کمیشنر ڈائریکٹر اسکول آف ایڈوکیشن تلنگانہ کو نوٹس روانہ کی اور ہدایت دی کے ریاست تلنگانہ کے بچوں کے مفادات کا تحفوظ کرتے ہوئے اس درخواست پر غور کریں اور خان کی اسکولوں میں ٹیوشن فیز اور آن لائن کلاسز کے خواہد تیار کرتے ہوئے انہیں آسان بنائیں تلنگانہ پیرنٹس ایسسیشن فور چائل رائٹس آئن سیفٹی کی جانب سے خومی کمیشن سے شکایت کی گئی تھی جسے خومی کمیشن نے خبول کرتے ہوئے تحفوظ حقوق اطفال کے خانون کے تحت تلنگانہ کو نوٹس روانہ کی کرونا کی وبا کے دوران جہاں حکومت کی جانب سے سرکاری دواخانوں سے رجوع ہونے کا آئوام کو مشورہ دیا جارہا ہے وہیں دوسری طرف سرکاری دواخانوں میں مریضوں کے علاج سے انکار کی شکایت سامنے آ رہی ہے بالخصوص حاملہ خواتین اس صورتحال سے شدید طور پر پریشان ہیں پیٹلا ابروج میٹرنیٹی ہاسپیٹل اور کوٹھی میں واقعہ سجدگی ہاسپیٹل سے رجوع ہونے والی کئی خواتین نے آج علاج سے انکار پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے احتجاج کیا ونستلی پرام سے تعلق رکھنے والی حاملہ خاتون نے بتایا کہ ان کے جسم میں خون کی مقدار کم ہے اور مطالقہ دواخانوں کی جانب سے انہیں پیٹلا ابروج ہاسپیٹل جانے کی ہدایت دی گئی اور جب وہ یہاں سے رجوع ہوئی تو یہ کہتے ہوئے ان کا علاج کرنے سے انکار کیا گیا کہ ان کا یہاں کا کارڈ نہیں ہے پریشانہ الخاتون نے میڈیا کو ان تفصیلات سے واقف کروایا اسی طرح اور بھی کئی خواتین نے ہاسپیٹل میں علاج سے انکار کی شکایت کی شہر کے کوٹھی میں واقع ہاسپیٹل میں بھی یہی صورتحال دیکھی گئی ہیدر آباد کے کمیشنر پولیس انجنی کمان نے کہا ہے کہ کرونا کے معاملات میں ہیدر آباد دیگر میٹو شہروں کے مقابل صورتحال بہتر ہے انہوں نے عوام سے خوف زیادہ نہ ہونے کی خواہش کی انہوں نے بتایا کہ شہر ہیدر آباد کافی محفوظ ہے دہلی ممبئی اور چینک جیسے میٹو شہروں سے تقابل کیا جائے تو شہر میں کرونا سے ہو رہی اموات کم ہیں انہوں نے حکومت کی جانب سے جاری کردہ احکامات پر عمل آوری کرنے پر شہریوں کی ستائش کی ہے گریٹر ہیدر آباد حدود میں کرونا کے پھیلاؤں نے چیف نشٹر کی سرکاری قیامگاہ پرگتی بھون کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اطلاعات کے مطابق گوشتہ ایک ہفتے کے دوران پرگتی بھون کے بیس ملازمین میں کرونا پوزیٹیو پایا گیا آور سورسنگ کے علاوہ سیکیوریٹی عملے میں کرونا کے علامت ظاہر ہوئی ہے چیف نشٹر کے دفتر کے بعض ملازمین بھی کرونا سے متاثر ہوئے ہیں پرگتی بھون میں کرونا کے پھیلتے ہی سارے پرگتی بھون کو سینیٹائز کیا گیا چیف نشٹر کے چندر شکر راو فارم ہاؤز منتقل ہو چکے ہیں اور وہیں سے فرائض انجام دے رہے ہیں حکومت نے کیسز میں اضافے کے پیش نظر گریٹر ہیدر آباد کے حدود میں لوگ ڈاؤن کے نفاظ کا منصوبہ بنایا تھا تاہم صرف لوگ ڈاؤن سے کرونا پر کنٹرل ممکن نہیں ہے اس نظریے کے تحت حکومت نے اپنا موقع تبدیل کر لیا ہے بتایا جاتا ہے کہ عدداروں کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ کرونا پر کنٹرل کے لیے متبادر اقدامات پر توجہ مبجل کریں چیف نشٹر نے کابینہ کے اجلاس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا شہری علاقوں بالخصوص گریٹر ہیدر آباد میں کرونا کیسس میں اضافے کی اہم وجہ احوام کی جانب سے کرونا خواہد اور تہدیدات کی خلاف فرضی ہے محکومہ سید اور طیبی ماہرین کے مطابق حیدر آباد میں شعور بیداری کی کمی کے نتیجے میں احوام احتیاطی تدابیر اختیار کرنے میں لاپرواہی سے کام لے رہے ہیں جس کے نتیجے میں وائرس تیزی سے ایک دوسرے میں منتقل ہو رہا ہے ماسک کے استعمال کے علاوہ سماجی دوری برخراہ رکھنے کا کوئی تصور باخی نہیں رہا لاوگڈون میں نرمی کے آغاز کے ساتھ یہ احوام کی غفلت میں اضافہ ہو گیا جس کے نتیجے میں کمیونیٹی ٹرانسمیشن کی طرح وائرس تیزی سے ایک دوسرے میں سرہت کر رہا ہے گریٹر ہیدر آباد میں روزانہ کم سے کم آٹھ سو تا نو سو کرونا پوزیٹیو کیسس منظر عام پر آ رہے ہیں لیکن جمعہ کے دن اس میں دوگنا اضافہ دیکھا گیا ہے سرکاری عادت و شمار کے بارے میں ماہرین نے شبات کا اظہار کیا ہے سرکاری اداروں میں کیے جا رہے ٹیسٹوں کی بنیاد پر حکومت پوزیٹیو کیسس کا تعین کر رہی ہے لیکن غیر سرکاری اطلاعات کے مطابق ریاست میں روزانہ دو ہزار سے زائد نئے پوزیٹیو کیسس تیار ہو رہے ہیں سرکاری اور خان کی دوا خانوں میں بستروں کی کمی اور کارپوریٹ ہسپیٹلز میں بھاری رقومات کی وصولی کے ڈر سے عوام گھر پر ہی علاج کو ترجیح دے رہے ہیں کرونا علامت کے باوجود گھروں میں مریضوں کو رکھ کر سماجی فاصلہ اور دیگر احتیاط نہ برتنے سے دیگر گھر والوں میں وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے